بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ اور سپریم کورٹ پاکستان میں بہت سارے اور بھی ایشوز ہیں جن کو عمران خان نے کہا ہے کہ آپ نے قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے چیلنج کرنا ہے پیٹیشن دائر کرنی ہے تاکہ معاملات آگے بڑھ سکے اب یہ انتہائی اہم ایشو ہے آپ نے اس کو سامنا ہے دیکھیں جو اس وقت عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ عمران خان کو آئیسولیٹ کر کے عمران خان کو قید تنہائی کا شکار کر کے عمران خان کے اوپر پریسر ڈال کے سیرنڈر کرنے پر مصبور کرنے کے لیے دیل پر مصبور کرنے کے لیے پریسر آئیس کیا جا رہا ہے یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے پاکستان میں نورملی کیا ہوتا ہے کہ مہینہ دو مہینے کوئی بھی سیاسی شخصیت جیل کے اندر گزارتا ہے جیسے شریف خاندان زرداری خاندان ہے ایبن کے پی ٹی آئی کے اندر سے بہت سارے لوگ وہ جیل نہیں کاٹ سکے چھوڑ کے چلے گے لیکن عمران خان وہ جیل کے اندر رہنا چاہتا ہے جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے جیل کے اندر وہ اس وقت اپنی جنگ لڑا ہے اور جو باہر بیٹھے لوگ ہیں جو طاقت پر ادارے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو جیل سے نکالا جائے اس کے لئے ٹیل کی جائے اس کو مجبور کیا جائے اور مختلف حرپے وارت کرنے استعمال کیا جاتے ہیں لیکن عمران خان اپنی بات کے اوپر قائم و دائم ہے اور اپنی بات کے اوپر ڈھٹا ہوا ہے اور یہ جو معاملہ ہو رہا ہے اس مرتبہ یہ اس جیس کی کلاسک اگزامپل ہے کہ اگر انسان اپنے اصول کے اوپر ڈھٹ جائے تو کوئی بھی انسان اس کو ہلا نہیں سکتا آخر کار عمران خان اپنے اصول کے اوپر ڈھٹ چکا ہے اور عمران خان کو کوئی بھی نہیں ہلا سکتا اور جو عمران خان کو توڑنے والے ظلم کرنے والے طاقت پر لوگ ہیں وہ خود بخود کمزور پڑ جائیں گے خود بخود اور پڑ چکے ہیں کیونکہ عمران خان اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ اس کو ہیلانا اور اس کو ڈیل پر مجبور کرنا سرنڈر کرنا وہ اب ناممکن ہو گیا عمران خان اس ٹیج سے پائی نکل گیا اس فیض سے پائی نکل گیا آج بھی عمران خان کے ساتھ جب عمران خان کے وقلہ یا ان کی بہن علیمہ خان ملاقات کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں عمران خان جیل میں بڑا کمپٹیبل ہے ابھی شیرف ذل مروت نے عمران خان کے ساتھ یہ رمضان کے سلسلے میں ملاقات کی تو باہر آکے اس نے بتایا کہ میں نے عمران خان سے پوچھا کہ آپ کیسے ہیں رمضان کیسے گزر آیا چیزیں کیسی ہیں زندگی کیسی گزر رہی ہے عمران خان نے کہا کہ میں ملانگ آدمی ہوں میری پرواہ نہ کرو مجھے کوئی فکر نہیں ہے یہ دنیا کی چیزوں کی دولت کی پیسے کی آرام کی سکون کی آیاشی کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے نہ مجھے ان کی طلب ہے میں نے ساری زندگی اپنی بڑی سکون گزاری ہے اور اگر جیل کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے پسا دیں گے یہ میں تو اب ریاست کی بقاعتہ سے مہداری بن سکا ہوں کیونکہ میرے اوپر جمعہ قدمات انہوں نے سزائیں دی ہیں اس کے بعد تو مجھے سیکیور کرنا میری سیکیورٹی کے بندوبست کرنا میں تو بلکہ زمان پارک اور بنی گالا سے زیادہ اپنے آپ کو سیکیور یہاں پر اڈیالا جیل کے اندر کرتا ہوں کہ میری سیکیورٹی کے لیے پورا یہاں پر ایک پرافرنیلیا اور پورا ایک کمان ان کنٹرول سسٹم موجود ہے میں تو یہاں پر زیادہ سیکیور ہوں تو عمران خان بالکل اپوزٹ سوچتا ہے جو انسان نورملی بات کرتا ہے حرکتیں کرتا ہے چیزیں کرتا ہے عمران خان بالکل اس کے اپوزٹ اتنا وہ اندر سے مضبوط اور طاقتور ہے تو عمران خان کو اہلانے کے لیے اس کو ڈیال پر مضبور کرنے کے لیے عمران خان کے جو ناقدین ہیں بڑے بڑے جو عمران خان کو پر تنقید کرتے ہیں عمران خان کو برا بلا کہتے ہیں وہ بھی آج یہ مادنے پر مجبور ہیں کہ عمران خان واقعی میں تکڑا آدمی ہیں جاوی چودری جیسے جو عمران خان پر بڑی تنقید کرتے ہیں حامد میر جیسے نجم سیٹھی جیسے لوگ یہ عمران خان پر تنقید کرنے والے لوگ ہیں لیکن وہ بھی مانتے ہیں کہ عمران خان نے واقعی میں پاکستان میں جیل کات کے اور اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھا کے ان کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کر کے دکھا دیا ہے ثابت کر دیا ہے کہ اگر آپ اصول کے اوپر کھڑے ہو جائیں تو پھر آپ کو کوئی نہیں ہلا سکتا اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ پارٹی لیڈرشپ اور گھارکون اور سپورٹرز اور برکز اور سب سے بڑھ کر جو عمران خان کے وقلہ ہیں ان کو ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی جب بھی وہ جاتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے تو جسپین اڈیالا جیل ہے وہ ملاقات نہیں کرنے دیتا اس کے خلاف جو ہے توہین عدالت کی درخواستے اسلامباد آئی گوٹ سمیت عدالت مختلف جو اسلامباد کی عدالتیں ہیں اور اسلامباد آئی گوٹ نے تو سپین اڈیالا جیل کو اس حوالے سے پابند کیا ہے کہ آپ ملاقات کرنے ہیں عمران خان کے جس سے وہ ملنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس اجازت نامہ موجود ہوتا ہے ہمارا اب وہ اجازت نامہ ہوتا ہے اگر آپ اس اجازت نامے سے انکار کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ توہین عدالت کریں گے یہ دو ٹک انداز میں سپین اڈیالا جیل کو محصد چلا گیا ہے دوسری جانب عمران خان نے کہا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قادی فائز عیسیٰ کے سامنے پٹیشن دائر کی جائے اور وہاں پر اس حوالے سے کیس لڑا جائے دو تین ہیں ایک تو یہ کہ مخصوص نشستیں لینی ہیں دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر اپنا پارٹی سمبل اور پارٹی کو بحال کرنے کے حوالے سے کیونکہ اب سنی اتحاد کا انصل کے ساتھ مخایدہ طور پر جو ڈیل ہے وہ نقام ہو سکی ہے اور وہاں سے چانسز بہت کم ہے کہ عمران خان کو اپسی ٹے مل سکے الیکشن کمیشن اور پاکستان اور ایون کے پیشاور ہائی کورٹ نے بھی عمران خان کو مقصوص نشستیں دینے سے انکار کر دیا ہے تو اب یہ راستہ بند ہو گیا ہے اب یہ آپسن بند ہو گئی ہے سنی اتحاد کا انصل والی تو واپسی کا راستہ جو ہے وہ پی ٹی آئی پی ٹی آئی کے بحالی کو بلے کرنشان کے بحالی اور اپنی پارٹی کے اوپر کام کرنا ہے عمران خان نے کہا کہ جائے سپریم کورٹ پاکستان میں اور وہاں پر جا کے آپ نے اپنی جو پارٹی کی بحالی کا منصوبہ ہے پلان ہے اس کے پر کام کرنا ہے عمل درامت کرنا ہے اور اس کو ہر صورت میں بحال کرنا ہے اور ہم نے اپنی پارٹی سیمبل اور نیسان کے پر انتخابات لڑنے ہیں اور مقصوص نشستوں کے ساتھ ساتھ پاکی سارے جو کامیں اپنے پارٹی سے پلیٹ فارم سے کرنے ہیں اس کے لئے جو بہترین عدالت اور فارم ہے وہ ہے سپریم کورٹ پاکستان یہ عمران خان نے اپنی پارٹی کو اہدایت کر دی ہے کہتیا ہے بتاتیا ہے کہ آپ نے اس حوالے سے فائٹ کرنی ہے لڑنا ہے اور ہر صورت میں جو پارٹی کی بحالی اور انتخابات کے اندر مقصوص نشستیں وہ چیف جسٹس پاکستان کے سامنے پیٹیشن دارے کر کے وہاں سے آپ نے یہ تمام چیزیں حاصل کر کے اور ایک پارٹی کو دوبارہ سے روایب کرنے کے لئے ایک سفر کا آغاز کرنا ہے موسیقی 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 موسیقی